برسر احتیدہ جماعت بھارت تیار راشت سمیتی کے قائد و انچاش حیدرباد پالیمنی حلقہ راشت شریف نے وزیر اعلیٰ چند شکرہ سے سوال کیا کہ پارٹی کی جانب سے مسلمانوں سے کیے گئے وعدوں پر عمل آوری کب ہوگی آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے راشت شریف نے اقلیتوں کو بجٹ میں بارہ ہزار کروڑ روپے مختص کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے روزگار میں بارہ فیصد تحفظات دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بعض اقلیت دشمن پارٹی خائدین اور اہددار وزیر اعلیٰ کو گمراہ کرتے ہوئے اقلیتوں کو وزیر اعلیٰ اور حکومت سے بزن کر رہے ہیں شکریہ دا کرتا ہوں آج بجٹ کیا چیز ہے اور مسلمان کہاں ہیں میں مسلمانوں کو بجٹ سے جونا چاہا ہوں مسلمانوں کو پارٹیوں سے سیاست سیاست سے جونا چاہا ہوں آج بجٹ سے کسی کا تعلق نہیں ہے کب بجٹ آتا کب چلے جاتا کب کیتا ہے اسے مال ہوتا یہ بجٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ بجٹ آپ کے لئے ہے مسلمانوں کے لئے ہے آپ کے مستقل کے لئے آپ کے بچوں کے لئے اسکالرشپ کے لئے ہے جتنے بھی بچ یہاں پہ خاص کر کے مسلمان کا افخاہ ہے ان کے لئے یہ بجٹ ہے آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کم ہے تو ڈاک کرنا چاہیے اگر واپس ہو رہا تو روکنا چاہیے آپ کی جتنی ضرور میں دیکھا ہوا آپ پچیتر سال وہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے اور پچیتر سال پہلے مسلمانوں کی کیا حالت ہے آج مسلمان جو حالت میں پچیتر سال پہلے تھا آج ان کے پراپٹیاں کیا ہیں ان کے جاگرہ کیا ہیں سروے نمبر کو جنگ کر کے پورے خفزے ہو چکے ہیں آج کے حالات خاص کر کے میں ہمارے سی ایم ساپ کو اگر میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ہونیول سی ایم ساپ کو کہ آج تک منوریٹی آپ ہاتھ نہیں پکڑے آج تک مسلمانوں کو ہاتھ نہیں پکڑے آپ لوگ ہم سے پوچھتے کیا کر رہے ہیں آپ ایک بیٹھ کے لوگ ہم سے جیسے سوال کرتے کیا کر رہے ہیں آپ پہ سی ایم سلمانوں کے لیے اور آپ کیوں جھنگا لگا کہ انشٹیٹی میں تماشا کریں کیوں اتنے اپنے افیس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں